بھارت بناوش وجیتا رومانچک فائنل درشن افریقہ کو دی مار ٹیم انڈیا احتیاسی جیت دلس کرتے ہوئے ٹی ٹوئنٹی کرکیٹ وشکف وجیتا بن گئی ہے بھارتی کرکیٹ ٹیم نے ساؤت افریقہ کو ہرا کر دوسری بار ٹی ٹوئنٹی وشکف شروفی اپنے نام کر لی ہے راشپتی نے ٹیم انڈیا کو دی جیت کی بدائی کا فائنل میچ میں یہ ایک آسادان جیت راشپتی دروپتی مرمو نے بھارتی ٹیم کو بدائی دیتے ہوئے ایکس پر لکھا ٹی ٹوئنٹی وشکف کپ جیتنے کے لیے ٹیم انڈیا کو میری ہار دک بتائی ٹیم انڈیا کی ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ جیتنے کے بعد پورے دیش میں خوشی کا محول فائنل میں روئی شرما کی اگبائی والی بھارتی ٹیم نے کافی کڑے مقابلے میں ساؤت افریقہ کو دی مارد اس جیت کے بعد پردان منطری موڈی نے بھارتی کرکیٹ ٹیم کو فون کر دی بدائی پی ایم نے راہول درویڈ کو دھنیواد دیا راہول درویڈ کو کوچنگ سے بھی پی ایم پرسند پی ایم موڈی نے انتی موروں میں ہاردک پانڈیا کی دمدار گندبازی اور سور کمار یادہو کے بہترین کیچ کی سرانہ کی ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ دوہزار چوبیس تک ٹیم انڈیا کیچ کوچ رہے پورف دگیجر کرکیٹر راہول درویڈ کی کوچنگ سے بھی پی ایم کافی خوش نظر ٹیم انڈیا اتیاسی کے جیت درج کرتے ہوئے ٹی ٹوئنٹی کرکیٹ وشف کا ویجیتہ بن گئی ہے وائی سی ایم جوگی نے ایکس پر پوست کیا کا ہاردک بدائی بھارت وشف ویجیتہ بھارتی کرکیٹ ٹیم کا امینند سنیوار کو بار بار ڈوس پہ بھارتی ٹیم نے دکشن افریقہ کو ساتھ رنس سے ہرا کر احتیاسی جیت درج کرتے ہوئے ٹی ٹوئنٹی کرکیٹ وشف کا ویجیتہ بن گئی اس موقع پر پرنکا گانڈی نے ایکس پر پوست کر ٹیم انڈیا کے کھلالیوں کو بدائی دی لکھا کی بھارت کے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ جیت کر احتیاس رجلی جا ہے اور کولی نے اپنے ٹی ٹوئنٹی انتراستی کریئر کے شروعات 12 جون 2010 کو کی تھی اب 14 جون کے بعد 14 سال بعد جون میں ہی اپنا آخری میچ بھی کھیلا بھارت کے لیے ویرات نے ایک سو پچیس ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلے جس میں 48.69 کے عوصت کے ساتھ 4188 نے بنائے کولی نے اپنے اس کریئر میں ایک شتک اور 38 ارد شتک بھی ٹھوکے وارباڈوس میں بھارت کو ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کا فائنل جتانے کے بعد اور سنیاز کی گوشتہ سے پہلے ویرات کولی نے اپنے پریوار سے ویڈیو کال پر بات چیس کی وے میدان پر گھوم گھوم کر اپنی فیملی سے خوشی کے لمحوں کو باٹتے نظر آئے سوشل میڈیا پر ان کی تصویریں وائرل ہیں اور بھارتی ٹیم نے وارباڈوس کے ایک انسٹن اور میدان پر احتیاس رشتے ہوئے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ دوہزار چوبیس کے فائنل مقابلے میں سو تفریقی ٹیم کو سات رنوں سے مات دینے کے ساتھ اس ٹوفی کے دوسری بار اپنے نام کیا وہیں اس خطاب کو جیتنے کے بعد کپتان روئی شرمہ نے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل سے اپنے ڈائرمنٹ کا بھی اعلان کر دیا بھارت کے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ جیتنے میں اہم بھومی کا نبھانے والے ویراد کولی کی ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کا مین آف دا میچ اوڈ ملا کولی اس پورے ٹونیمنٹ پر سفل رہے لیکن فائنل میں انہوں نے دم دکھائے انہوں نے جب ٹیم انڈیا مشکل میں کی تب 69 گیند میں چترن بنائے انہوں نے ویہ کر کے دکھائے جو روئی شرمہ نے سیمی فائنل میں کولی کے جلدی آؤٹ ہونے پر کہا تھا کہ روئی شرمہ نے تب کہا تھا کہ کولی فائنل میچ پر اپنا رنگ دکھائیں گے اور ٹیم انڈیا کے سٹار پیز گیندبا جسپید بھومڈا دوہزار چوبیس ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے پلیئر آف دا ٹونیمنٹ بنے ہیں سیوٹ شکب میں بھومڈا نے آٹھ میچوں میں پندرہ وکٹ جھٹکے اور کئی بار بھارت کو ہاری ہوئی باز ہی بھی جتائی اور بی ایسٹی کوارڈنیٹر آکاش آنند نے ایکس پر پوسٹ کر انڈیا ٹیم کو ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ جیت کی بزائی دی اور ٹیم انڈیا کے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ چیمپ انڈیا نے بھی دل کھول کر اپنی بات کی انہوں نے کہا کہ ہم سب ان دونوں دگجوں کو مس کریں گے اور ٹیم انڈیا نے سترہ سال بعد ایک بار پھر سے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے خطاب کو اپنے نام کے اس سے پہلے بھارت ایم ایس دھونی کی کپتانی کے دوران سال دوہزار ساتھ میں ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ چیمپئن بنا تھا اس شاندار افسر پر پور کپتان مہین سنگھ دھونی نے ٹیم انڈیا کو بدھائی دی دھونی نے اپنے بدھائی سندیش میں لکھائے کی میچ کو دوران ان کے دل کی دھڑکنے تیز ہو گئی تھی ساتھ ہی لکھا کہ اپنے آدمیشواس کے ساتھ جو غاصل کیا اس کے لیے دھیر سارا شکریہ میں نے دنی خاموشی سے کرو کہ سفلتا بھی شور بچانے لگے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ جتنے کے بعد بھارتی ٹیم جسٹ بنا رہی تھی تو وہیں دوکھی اور دکشن افریقی ایک نیمہ مایوس دکھا اس جیت کے بعد سرد پارس نے بھی بدائیاں ملی راول پنڈی ایکسپس کے نام سے مشہور شوائے بکتر نے ٹیم انڈیا کے دل کھول کر تاریخ کی انہوں نے کہا کہ بھارتی ٹیم دوہزار تیز ونڈے وشکف جیتا رہی ڈیزرگ کرتی تھی تیٹ ویسے ہی ٹی ٹوئنٹی وشکف کی جیت کے حق دار گوئی اور بھارت نے دوسری بار ٹی ٹوئنٹی وشکف کا خطاب جیتا ہے روی شرما کی کپتانی والی ٹیم انڈیا نے فائنل میں دکشن افریقہ کو ہرا دیا جیت کے بعد ٹیم انڈیا کی جرسی پر دوسرا ستارہ لگ گیا ہے اس سے پہلے ایک ہی ستار لگا تھا دراصل ڈرنیشنل کرکیٹ میں ہر فارمیٹ کے کھیلنے کے الگ جرسی ہوتی ہے اور جرسی پر اس فارمیٹ سے جڑی جتنی ٹروفی ٹیم میں جیتے گی اتنے ہی ستارے لگتے جائیں گے اور ٹیم انڈیا نے بیتی رات بھارتی فینس کی اس فائش کو پورا کر دیا جس کا انتظار کرتے ہوئے ایک درشک سے زیادہ کا وقت گزر گیا روی شرما کی کپتانی والی بھارتی ٹیم میں راؤ ڈریوٹ کی کوچنگ میں کھیلتے ہوئے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ دوہزار چوبیس کا خطاب اپنے نام کیا ٹروفی جیتنے کے بعد بھارتی کھرالیوں نے راہویل درویٹ کو کندے پر اٹھا کر بلکی ہوا میں بھی اٹھا بھارت نے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ دوہزار چوبیس کی ٹروفی جیت دی اس جیت کے بعد اب بھارت کے پاس ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے دو خطاب ہیں اس جیت کے بعد ہر بھارتی جس نے لبریز ہے ایسا ہی کچھ واربا ڈوز کے کنگسٹن نوول اسٹیڈیم میں دیکھنے کو ملا جا فائنل جیتنے کے بعد اشدیف سنگ اور وراد کولی میدان کے بیچ پھانگلہ کرتے نہ جائے اور ٹی ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ جیتنے کا جشن واربا ڈوز سے بھارت تک منائے جا رہا ہے سمیہ جیتنے کے بعد کپتان روید اپنی بھاوناوں کو روک نہیں پائے زمین پر ہاتھ پٹکنے کے لئے ویرات کے گلے لگ کے روئے ہاردک پانڈیا کو گال چومہ اور گلے لگا لیا بھارتی کپتان روید شرمہ نے میں جیتنے کے بعد پچھ پر گئے اور ورڈ کپ جیت کو یادگار بنانے کے لئے باربا ڈوز کی ٹک کی مٹی بھی چکتے ہیں